میں دو چار دلہ بچیاں نال کرنیاں نے پہلا تھا تہانوں پیارے بچیوں اتھے پائیر وندر سنگھ ونانے پائیر دلباغ سنگھ ونانے دسیاں کسان دی مہانتا دستار دی مہانتا ساری دسی ہے سنیوں جدوں اس طرح جنہیں بچے سونیاں دستاراں بن کے بیٹھے نے اپا سر تے دستار سجاؤنے یہاں تے لوگ کی سانوں کہندے نے سردار جی کی کہندے نے سردار جی تے جڑے بچیاں نے کیس کٹائی نے انہوں پتہ کی کہندے یا بھائیہ جی باؤو جی لالا جی انہوں بھائیہ جی باؤو جی لالا جی کو اونا چنگا لگ دا کہ سردار جی سردار جی کو اونا چنگا لگ دا سردار جی پھر پڑھنگے کی میں جدوں سرطے دستار سجاؤنے کی سجاؤنگے جدوں اپا سرطے بیٹھا دستار سجاؤنے یا لوگ کی سانوں کہندے یا سردار جی کی کہندے یا سردار جی میں دو واری انگلینڈ جا کے آیاں دے ہونا مارچ مینے وچھ پھر جا رہیاں جدوں او تھے بیٹھا جائی دا نا انگلینڈ او تھے ائرپورٹ ہے او دا نام ہے ہیتھرو ائرپورٹ کین آئے ہیتھرو ائرپورٹ جدوں میری دستار والا وہ بیکھ دے انگریج آفیس آر تے میں نو کہندے مسٹر سنگ کی کہندے یا مسٹر سنگ کیوں کہندے یا کیوں کہ دستار نو بیکھیا تے کہہ دیتا مسٹر سنگ سنگ تے جے کسے آدمی نے کیس کٹائی انہوں انہوں کہندے مسٹر سنگ نہیں نہیں کہندے نا دیکھو دستار دے فیدے کنے نے انہا کیمپا دے فیدے کنے نے کہ پہلا دے لوکی ساڑھی رسپیکٹ کر دیا کہندے نے سردار جی فیدے گنی جائے ہو پھر میں بات چٹڑنا گل کر دا جڑے بچے دستار سجاؤں دے نے انہوں رسپیکٹ مل دی ہے سردار جی کہندے نے دوسری رسپیکٹیں مل دی ہے دوسرا گن دستار دا اے ہے کہ ساڑھی ہائٹ ساڑھی جاندی ہے کی بات جاندی ہے کی بات جاندی ہے کی بات جاندی ہے ساڑھی جاندی ہے کی بات جاندی ہے کی بات جاندی ہے کی بات جاندی ہے سمر پرتاب سنگھ سمر پرتاب سنگھ دی ہائٹ ہے اے سامنے تاڑھی دیکھ رہی ہے سمر پرتاب سنگھ سمر پرتاب سنگھ سمر پرتاب سنگھ سنگھ دیکھ رہی ہے اس بچے دی چار انچ ہائٹ واد دی کنے انچ چار انچ آج اخبار بھی چیڑ ہوں دی ہے ایک انچ ہائٹ واد آنی ہے دس ہجار دی میڈیسن دو انچ ہائٹ واد آنی ہے بھی ہزار دی تین انچ ہائٹ واد آنی ہے تی ہزار دی اے گروہ گوبین سن جیدہ شکرانہ کریا کریے جدو سردے دستار بن لیندے ہیں ساڑھی ہائٹ آپ نے آپ واد جاندی گیا چلو دستار سا جاؤن نال ساڑھی ہائٹ واد جاندی ہے ہون ہون سنیو دستار سا جاؤن دے نال سا نو پولس وادے پریشان نئی کردے کینی کردے اے جتے دار ارود سنگھ بارے پتا لگیا کہ اے لائسنس بنو دے اے ڈرائیوینگ لائسنس اصلا لائسنس میں نو اتھی آکے پتا لگیا پینڈ ویچ من لو اے بچہ امر سرسامنو جاریا موٹر سائیکل دے ٹھیک ہے ایک بچہ ہو جاریا جننے کیس کٹ آئے تیرا اچھ پولس وادیاں لائیا ناکا تُسسی بچے مینو دسیو کننو روکنگے کیڑے بچے نو روکنگے موننے نو کننو روکنگے جننو کہندے بییا جیو نو روکنگے ہاں نا سردار جی نو پارت ویچ تک کرپان اے پانچ کا کارنے جڑے سکھنے تارن کرنے نے تے کیس انہا ویچ سب نالوں بات جروری ہے کیساں کر کے سی سکھ کہو نہیں ہے بابا دیپ سنگید آتے آس دسیا جاریا سی ہر مندر صاحب جدے باری اپاں پڑھ دیاں ڈٹھے سبے تھا وہ نہیں تُل جہیا ایک واری بیٹا ایک ساتھی میں کہہ کے سمابدی کرام پھر تاڑا سنمان کرنا سارے بچے آنڈا ہر مندر صاحب دے درشن کرن وافتے ایک مسلمان آیا جدا نام ہے احمد صابری کی نام ہے سارے یاد رکھو کی نام ہے مسلمان دیر اے پہلا گیا سی کعبے وچ سعودی عربدے وچ پہندہ مکہ شہر ادھے اندر ایک مندر ہے جدا نام ہے کعبہ مسلمان آلی جروری ہے جیون وچے ایک واری حاج کیتی جاوے کعبے جایا جاوے اے گیا انہوں شک پہ آکے اے مسلمان نہیں ہے گا انہوں نے پڑھ چول کی تھی واقعی مسلمان ہیں تسی سارے بچے جاد رکھو کیون دو شکشیتہ مکہ وچے پہنچیاں نے مسلمانہ تو علاوہ کیڑیاں کیڑیاں پہلے نے گروہ نانک دیر جی کون نے گروہ نانک دیر جی تے دوسرے نے کرم سنگھ ہسٹورین کرم سنگھ ہسٹورین چھے دھو میں چپٹر نا شروع کران لنبا ہو جاوے گا اے احمد سابری بارے انہوں نے شک پہ آکے اے مسلمان نہیں لگ دا انہوں نے پڑھ چول کی تھی کہ واقعہ مسلمان ہیں سنت کرائی ہے پھر انہوں نے درشن ہوئے انہوں نے سنیا سی امرد سار صاحب حر مندر صاحب بارے کیے دے بارے کیے دے بارے بیٹا میں نور کواری پتہ لگے کہ تاڑے ویچھ کےڑے کےڑے بچے نے ہر مندر صاحب دے درشن کیتے یا تھکڑا کرو ہاں بلا ساریاں کیتے یا شاواز ٹھیک ہے ہر مندر صاحب بارے سنیا مسلمان سی آیا درشن کر لی انہوں ان شاک سی پہنو سنیوں انہوں اے شاک سی کہ جیڑا میں مسلمان ہاں اے سکھانا ستھان ہے پتہ نہیں میں نو درشن ہوئی آنکہ نہیں ہوئی جدو آیا لکھ دا ہے کہ میں جوڑے کارتے پیچے جوڑے جمع کرائے میں نو نہیں پشیاتا کہ کڑا ترم ہے گا کڑا دیش ہے کڑی جات ہے کتھوں آئے ہو نہیں پشیاتا اگے جتھے اپا پیر تو نہیں ہوتے دو نوجوانہ برشا فڑ کے کھلوٹے ساں انہوں نے نہیں روکیا سن رہے ہو سارے بچے سنیوں پھر میں سوال بچھنا دارے ہو سرو بردے بچے چلا گیا جدو ساریاں گٹنا ہوا احمد سابری نال باپر دینیاں کہتا ہے تھے کوئی کتاب ہے ہی ہے میں لکھنا چاہنا میں نو ہر مندر صاحب آکے کی مصوص ہویا کہتا ہے ہی ہے انفورمیشن آبس دے اندر ویجٹر بک بھئی ہے ہن سنیوں سارے سنکت بھی دے بچے لی کی لکھدہ ہے احمد سابری دربار ساں بارے جی دی رکھیا وافتے بابا دیب سنگھ جی نے شیدیدہ جان پرابک کیتا جڑا دے اڑا پا منا رہے ہیں بابا دیب سنگھ جی نو سمرپت کر دیوں ہے لکھتا ہے میں نے ہندو کو اندر جاتے ہوئے دیکھا میں نے ہندو کو اندر مسلمان کو باہر آتے ہوئے دیکھا اشوت کو حلوہ کھاتے ہوئے دیکھا سکھوں کو بانی گاتے ہوئے دیکھا ہر مندر صاحب کیتن کون کر دیا سکھ خلوہ کنو کہندے آپ چاکین تڑا پرشاد نو کنو کہندے آپ کڑا پرشاد نو آگے سنیوں میں نے ہندو کو اندر جاتے ہوئے دیکھا مسلمان کو باہر آتے ہوئے دیکھا سکھوں کو بانی گاتے ہوئے دیکھا سکھوں کو بانی گاتے ہوئے دیکھا کہندہ آپ بے ہی آت کا سروبر ہے جہاں بیتا آپ بے ہی آت کہندے امرتنوں آپ بے ہی آت کا سروبر ہے جہاں بیتا سچ مچھوتے خدا پاک ہے جہاں رہتا کہندے دیکھو کو منو پوچھے اللہ تعالیٰ کتھے رہنہ میں کماغا کہ ساچ خاند سے ہی حرم اندرسان کے رہنہ ہے گا کون کہہ رہا ایک مسلمان بیر جدا نام ہے احمد صابری کہ اللہ تعالیٰ کتھے رہنہ حرم اندرسان رہنہ پیارے بچے ہو اس حرم اندرسان دی بیادوی کیتی احمد شاہ بدالی نے کنے کیتی تے بابا دیب سنگھ جی نے اپنا سیس کٹا لیا حرم اندرسان دی جنی بیادوی سی انہوں روکیا آپنے سارا تیہا سنیا کہ کنے جہاں آن کھا جمال شاہ انہوں موتے کا اٹھو تاریا ایک میں بینتی کر کے سماغتی کرا جیڑی سام نالوں بیٹا جروری ہے کہ جدو آپا انہا گرمت کلاسہ بھی چونے ہیں پینا بھی سن لین وڈے ویر بھی سن لین ساٹے چنگے سنسکار بان جانتے ہیں انگلینڈ بچے ایک میکجین پڑھنو ملیا کہ جیڑے بچے گردوارے جانتے ہیں مندر ویچ جاندے ہیں گردوارے جاندے ہیں او بچے پڑھائی ویچوشی آروم دے ہیں او بچے ماتا پیدادا ستکار زیادہ کردے ہیں کیونکہ گردوارے سکھایا جاندہ ہے کہ پوٹا ماتا کی آسیس نمکھ نہ بسرو تم کو ہر ہر سدا پجو جگدیش بچے بسند دیوار دا کرتن کا رہ سانا بسند راگ دا کرتن کا رہ سانا اے ساری تیاری جڑی کرائی ہے جدہ دار ارود سنگھ دے شاہواز پاہی دلوار سنگھ پنگالے لگا تار قریبن وی دن آکے اس پینڈ ویچ کیمپ لائیا بڑے ماننوں آج پرسندہ ہوئی ہے سری دربار سنگھ تو آکے انہاں بچیاں دے درشن کر کے بے حد پرسندہ ہوئی ہے ہون ساڑی جڑی سب نالوں امولک بفتو ہے کیس آج پنڈان دے ویچ بیٹا کی ویکھنو ملدہ ہے کہ انہاں کےسانو خریدن وافتے پنڈان دے ویچ لوگ ہوکا دین دے پہنے کارن کی ہے کہ ساڑی امولک دا تو ساڑی وانجیا کیٹا جا دے اپن سچے تو یہ سامدانو یہ آج کےسان دے کر کے ساڑا سارے پاسے ستکار ہے پیارے بچیو امیرکا دا راشتر پتی سب نالوں وڈی پاور ہے امریکہ او تھو دے راشتر پتی نے ہونجیڑا بیان دیتا سی تُسی سنیا کرونا کال بچ او کہندہ ہار دیش ویچ گردوارا ہونا چاہیدہ تے ہار دیش ویچ سکھ ہونا چاہیدہ کی ہونا چاہیدہ ہار دیش ویچ گردوارا ہار دیش ویچ سکھ کیوں کیوں کہ سکھا نے کیول بڑی آڑی نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سربات دا پلا او سربات دا پلا ہیتا تھا 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 تے لنگر لگائے تے سارے پاسے سکھ ترمدی جائے جائے کار ہوئی ان پیارے میں دیارتیوں سماد جی کردہ دا دنر دلنا کری جائیے پر سمیدی سیما ہے آپ آن اگے بھی جانا ہے میں ساریاں سنگتاں دا اتھوں دے پربندک ویران دا خاص کر کے پائی دنواگ سنگ جی پائی رویندر سنگ جی انہا پر چارک سہم آن دا جنہاں نے لگا تار یہ تھے کئی دنہ تو آکے کیمپ دے ویچ پاک لیا تے بانی دے نال تے آس نال جوڑیا انہا پر چارک ویران دا تنماد ساچ خاندر سری حرم اندر ساک تو سویرے سنگت جی کتھا ہون دی ہے پونے آٹھ بجے تو لائے کے ساٹھے آٹھ بجے تاک بنگلہ ساک تو کتھا ہون دی ہے سویرے ساٹھے ساٹھتوں ساٹھے آٹھ جنہاں ویران پہ ناکول سماؤں ہوئے جرور تتھا سنیاں تروں ساٹھے آٹھے 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 ساٹھے آٹھے 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 ساٹھے آٹھے 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 ساٹھے آٹھے آٹھے